موسیقی ہلو گوڈ ماننگ دوستوں دوستوں آج میں نے اپنے گارڈن کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے تو اس کی اپڈیٹ آپ تک سیئر کرنا چاہتی تھی اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں دوستوں یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو بھینسے وندھی ہوئی دیکھ رہی ہیں اور ادھر سائیڈ میں خاد ہے گوبر کی تو میں نے یہاں سے آج صبح صبح بلکل مارننگ میں چھے ساڑے چھے بجے میں یہاں سے گئی تھی گوبر کی خاد لانے اور وہیں پہ میں نے دیکھا اینٹ کی دیواروں میں یہ فرن کے چھوٹے چھوٹے پلانٹ تھے تو میں اسے بھی وہاں سے لے کے آئی ہوں دوستوں اگر آپ لکھناوں سے ہیں تو یہ دلکسہ گارڈن پڑتا ہے دلکسہ گارڈن میں پل کے نیچے ہی ڈیری کے لیے بھینسے بہت زیادہ پلی ہوئی ہیں تو میں وہاں سے خاد لے کے آئی ہوں اور وہ انکل بہت ہی اچھے تھے انہوں نے بینہ کسی چارج کے وہ آئے ہماری بوری میں بھر کے ہماری سکوٹی پر رکھوائے سارا کچھ کیے اور پینسے بھی وہ لے نہیں رہتے میں نے جو رجستی دیئے تب انہوں نے کچھ پینسے مجھ سے لیے ہیں تو دوستوں یہاں مجھے یہ تین ننھے منیتے پلانٹ مل گئے ہیں فرن کے اور میں انہیں اپنے گارڈن میں ایڈ کروں گی دوستوں ان پودھوں کے لیے میں نے یہ ٹرانسپیرنٹ گلاس لے لیا ہے چھوٹے چھوٹے والے جو ہوتے ہیں ڈسپوچل اور اسی میں میں ابھی اسے لگا دے رہی ہوں جب تھوڑی گروتھ ان کی اسٹارٹ ہو جائے گی اور تب میں انہیں ریپورٹنگ کر دوں گی کسی بڑے گملے میں ایڈ کر دوں گی ابھی تتکال میں میں اسے گلاس میں ہی لگا دے رہی ہوں اور دوستوں وہاں پہ ملو یہ تو تھوڑے سے بڑے تھے اور دیواروں پہ جو انٹ لگی تھی اس کے بیچ میں چھوٹے 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 بہت سارے ملو ایک ایک لیوز کے اور بہت چھوٹے بالکل اگر میں انہیں خالتی تو وہ سائے ٹوٹ جاتے میں نے اس لئے چھوڑ دیا انہیں کئی سارے پلانٹ تھے اور میں تو من کر رہا تھا میں یہاں پہ اور کچھ سرچ کروں بٹ مجھے لیٹ بھی ہو رہا تھا اس لئے میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا لیکن میں اس سے تو میں بہت خوش ہو گئی میں پاس تین نننے منھے سے پلانٹ اور آگئے فرن کے بس یہ اچھی سی گروت کریں میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ ان کا پر اچھے سے خیال رکھوں گی دوستوں یہ جو فرن ہے یہ پہاڑیوں پہ یا نمی والی جگہ پہ خود ہی اوگ آتے ہیں اور اسے پیٹیریس بیٹاٹا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چانیج لیڈر کر کے کچھ نام اس کا ہے اور اسے بریک فرن کے نام سے بھی بریک فرن کے نام سے جادہ جانا جاتا ہے تو دوستوں یہ بتاتے ہیں کہ جو سب سے پرانا فرن کا پودھا ہے وہ یہی ہے بریک فرن اور یہ لگ بھگ خود سے ہی اوگ آتا ہے اگر اسے اس کے جیسا جیسا اس کو چاہیے ویسا اٹماسفیر اگر ملتا ہے تو یہ اچھے سے خود ہی آ جاتا ہے گروہ ہو جاتا ہے اور دوستوں یہ بھی جیسے اور سارے فرن کی لیف سندر ہوتی ہیں ویسا اس کی بھی لیف سجھ ہوتی ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں میں نے ایک جگہ ایک انگل کی چھت پہ بھی دیکھا تھا تو وہاں پہ بھی اوگا تھا اور وہ جیسے ہمارا یہ ووشٹن فن ہوتا ہے اسی طریقے سے لمبی لمبی سی دو دو تین تین فٹ کی لیف سکس میں آئی تھی بہت اچھی گروہ ہوئی تھی اس کی تو وہاں پہ میں نے دیکھا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس لیے آج جیسے مجھے دیکھا میں نے ترنت وہاں سے لے لیا اس کو اور اس طریقے سے یہ میرے گارڈن میں تین اور ننھیں منہ سے پلانٹ آ گئے ہیں دوستوں اور دعا کرے گا یہ اچھے سے گروہ کریں میں نے تھوڑا تھا کھانا پانی دے دے رہی ہوں پس اسی کے ساتھ دوستوں یہ ویڈیو میں یہیں ختم کر رہی ہوں اور ملتی ہوں اپنے گارڈن کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سبھی لوگوں کا دھنے بات آپ سبھی لوگوں کی بھی مارننگ بہت اچھی ہو آپ کا دن بہت اچھا ہو اور دوستوں ایک ریکویشٹ آپ سے اور ہے میری اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیجئے گا جس سے آپ کا پیار دھولار سپورٹ تب میرے چینل پر بنا رہے ہیں دانے بات